دوستوں ایپیل دوہزار چوبیس میں مالا مال ہوئے یہ کھلاڑی اور یہ ٹیمیں ان کھلاڑیوں کو ملی کرونوں کی پرائز بنی ہوئیں اس کھلاڑی کو ملی اورنج کیپ اور پرپل کیپ اس کے علاوہ چیمپئن کولکاتو کو ملی کرونوں کی راشی ہوئیں ہیدراباد بھی ہوئی مالا مال تو کیا ہے پوری خبر آخر کار کس کھلاڑی کو ملا ہے کون سا آورڈ اور کتنے پیسے کی پرائز بنی ایپیل دوہزار چوبیس میں سب کجاج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو پانچ تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکٹ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو ایپیل دوہزار چوبیس سماپ تھو چکا ہے اور ہمیں اس بار کے ایپیل کا چیمپئن بھی مل گیا ہے جہاں دوستو اس بار ایپیل کے ایپیل اور ہیدرباد کی ٹیموں کے بیچ میں کھیلا گیا تھا جہاں اس میچ میں کے ایپیل کی ٹیم نے ایس آریچ کی ٹیم کے اوپر پورے میچ میں ڈومینیٹ کیا اور ایک طرفہ انداز میں جیت درج کر لی جہاں دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایس آریچ صرف 113 رن پر ہی سیمٹ گئی جس کے بعد میں لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے آئی کے ایپیل کی ٹیم نے اٹیکنگ بیٹنگ کی اور اس لکشے کو صرف اور صرف 11 اوور میں ہی حاصل کر لیا اور ایپیل دوستر چوبیس کے خطاب کو اپنے نام کر لیا جہاں کیکی آر کی سبھی کھلاڑیوں نے اس جیت میں اپنا یوگدان دیا وہیں دوستو اس ایپیل میں کئی کھلاڑیوں اور ٹیمیں مالا مال ہوئی ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں آخر کار اس بار ایپیل میں کس ٹیم کو اور کس کھلاڑی کو کونسا اوارڈ اور کتنے کی پرائز منی ملی ہے دوستو فائنل میچ کا الیکٹرک سٹرائکر آف دے میچ کا آوارڈ ونکٹے شہیر کو ملا جنہوں نے فائنل میں سارچ کے خلاف اٹیکنگ دوستو کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ میں 52 رنوں کی ایک ایمپاری کے لی وہیں ان کو ایک لاکھ کا چیک ملا وہیں اس بار ایپیل میں ٹاٹا ایپیل گرین ڈاٹ بالز کا آوارڈ ہرشت رانہ کو ملا جن کو ایک لاکھ کا چیک ملا وہیں مچل سٹرائک کو الٹیمیٹ فینٹیسی پلیئر آف دے میچ کا آوارڈ دیا گیا ساتھ میں ایک لاکھ کا چیک ملا وہیں فائنل میچ کے سوپر سکس آف دے میچ کا آوارڈ بھی ونکٹے شہیر کو دیا گیا جنہوں نے تین بہترین چھکے لگائے ان کو بھی ایک لاکھ کا چیک دیا گیا وہیں رحمان اللہ گرباز کو آن دا گول فورس آف دے میچ کا آوارڈ دیا گیا اور ساتھ میں ایک لاکھ کا چیک دیا گیا جنہوں نے فائنل میں پانچ چوکے لگائے اس کے علاوہ ایسار ایچ کے نتیش ریڈی کو ایمرجنگ پلیئر آف دہ سیزن کا وارڈ دیا گیا ساتھ میں نتیش ریڈی کو پانچ لاکھ روپے کا چیک بھی دیا گیا جہاں نتیش ریڈی نے اس سیزن میں تین سو تین رن اور تین وکٹ لیے وہیں دلی کے اوپنر بیٹس مین جیک فریزر کو الیکٹرک سٹرائکر آف دہ سیزن کا وارڈ دیا گیا اور ساتھ میں ان کو پانچ لاکھ کا چیک دیا گیا جہاں جیک فریزر نے اس پورے سیزن میں دو سو چوتیس کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ میں کل بلا کر تین سو تین رن بنائے وہیں کیکیار کے اوپنر بلے باز اور میسٹری سپینر سنیل نرین کو الٹیمیٹ فینٹسی پلیئر آف دہ سیزن کا وارڈ دیا گیا اس کے علاوہ ان کو ساتھ میں پانچ لاکھ کا پرائز منی کا چیک بھی دیا گیا جہاں سنیل نرین نے کیکیار کے لیے چارتہ اٹھاسی رن اور سولہ ویکٹ لیے وہیں اس آر ایچ کے یو وائ اوپنر بلے باز ابشیک شرما کو سوپر سکسس آف دہ سیزن کا وارڈ ملا اس کے علاوہ ابشیک شرما کو دس لاکھ کا چیک بھی دیا گیا آپ کو بتا رہے گی ابشیک شرما نے اس پورے سیزن میں سب سے زیادہ بیالی چھکے لگائے وہیں سیزن میں سب سے زیادہ چوکے لگانے کا وارڈ اس آر ایچ کے سلامی بلے باز ٹریویس ہیٹ کو ملا جنہوں نے اس پورے سیزن میں سب سے زیادہ چو سٹ چوکے لگائے وہیں ہیٹ کو بھی دس لاکھ کا چیک ملا وہیں اس بار کے سیزن کا کیچ آف دہ سیزن کا اوارڈ رماندیب سنگھ کو ملا رماندیب کو اوارڈ کے ساتھ میں دس لاکھ کا چیک دیا گیا جس کو کپتان پیٹ کمینس نے ریسیف کیا وہیں سیزن کی پرپل کیپ ہرچل پٹیل کو دی گئی یہاں دوستو ہرچل پٹیل کو پرپل کیپ کے ساتھ میں دس لاکھ کا چیک دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ہرچل نے اس پورے سیزن میں سب سے زیادہ چوبیس وکٹ حاصل کیے وہیں سیزن کی اورنج کیپ ورات کولی کو ملی یہاں دوستو کولی کو اورنج کیپ کے ساتھ میں دس لاکھ کا چیک دیا گیا کولی نے اس پورے سیزن میں ٹوٹل سات سو اکتالیس رن بنائے وہیں سنیل نرین کو موسٹ ویلیوبل پلیئر آف دسیزن کا آوارڈ دیا گیا اور ساتھ میں دس لاکھا چیک بھی دیا گیا وہیں آئی پیل دوزار چوبیس میں بیس گراؤنڈ کا آوارڈ ہیدر آباد کے گراؤنڈ کو دیا گیا اور ساتھ میں پچاس لاکھا چیک بھی دیا گیا جس کے بعد میں باری آئی چیمپئنس اور رنر اپ کی آپ کو بتا دے کہ رنر اپ ٹیمز ایس آر ایس کو ساڑھے بارہ کروڑ کی انعامی راشی کا چیک دیا گیا جس کو ایس آر ایس کے کپتان پیٹ کمینس نے کلیک کیا وہیں اس بار کی چیمپئن ٹیم کےکی آر کو بیس کروڑ کی انعامی راشی کا چیک دیا گیا جس کو کےکی آر کے کپتان شریع سیجر نے حاصل کیا وہیں رنر اپ اور چیمپئن کے علاوہ جو تھرڈ اور فورٹ پوزیشن پر ٹیمیں تھی ان کو بھی پرائز مانی ملا ہے جہاں دوستو تھرڈ پوزیشن پر رہی آر ایر کی ٹیم کو دس کروڑ کا چیک دیا گیا اس کے علاوہ آر سی بی کی ٹیم فورٹ پوزیشن پر رہی جن کو ساڑھے سات کروڑ کی انعامی راشی کا چیک دیا گیا تو دوستو یہ کچھ آوارڈز تھے جو اس سیزن پلیئرز کو ملے تھے تو آپ کے حساب سے کیا یہ آوارڈز صحیح کھلاڑیوں اور ٹیموں کو ملے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا